اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کو میڈیم ہائی رکھا ہے آئل کے گرم ہو جانے کے بعد ہم اس میں سبھی ثابت مسالے ڈال دیں گے اور مسالوں کو ایک منٹ تک فرائے کر لیں گے مسالے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں بارک کٹے ہوئے پیاز ڈال دیں گے اور ہم تین حصے پیاز ڈالیں گے اور ایک حصہ پیاز ہم لاسٹ میں ڈالنے کے لئے الگ رکھ دیں گے دیکھیں اتنے پیاز ہم الگ رکھیں گے اور اب میڈیم ہائی فلیم پر ہی ان پیاز کو ہم گولڈن ڈراؤن کریں گے ہمیں زیادہ ڈال براؤن نہیں کرنا ہے ہلکے سے پیاز گولڈن ہو جانے پر ہی ہم اس میں قیمہ شامل کریں گے یہ دیکھیں پیاز فرائے ہو چکی ہے اب ہم اس میں قیمہ شامل کر دیں گے اور قیمہ کو غائل اور پیاز کی ساتھ مکس کر لیں گے یہ دیکھیں قیمہ پیاز کے ساتھ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں نمک اور حلدی پاورڈر شامل کر دیں گے اور نمک اور حلدی پاورڈر کو بھی قیمہ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے جس سے کہ اس کی سمیل ختم ہو جائے گی اور اب قیمہ نے جو پانی ریلیس کیا ہے اس کے خوشک ہو جانے تک ہم اسے پانس سے سات منٹ تک میڈیم ہائی فلیم پر ہی فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں ہم نے پانس سے سات منٹ تک میڈیم ہائی فلیم پر قیمہ کو کوک کیا ہے جس سے کہ اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور اس نے اپنا آئل بھی ریلیس کر دیا ہے اب ہم اس میں لحسن ادرک کا پیز ڈال دیں گے ہم نے اس میں پیسا ہوا لحسن ادرک شامل کیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ ثابت لحسن اور ادرک بھی ڈال سکتے ہیں جس کے لئے ہاف کپ لحسن کی جویں لیں اور دو ادرک کے ٹکڑے کو لے کر بارک چاپ کریں اور اس میں شامل کر دیں اور دیکھیں لحسن ادرک ڈال کر ہم اسے ایک سے دو منٹ تک بھونیں گے اور پھر اس میں بارک کٹے ہوئے ٹاماٹر شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی سونف کا پاودر کٹا ہوا دھنیا اور ثابت لال مرچے ڈال کر انہیں بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ تک ان سبھی مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے میڈیم ہائی فلم پر تاکہ ٹاماٹر جو ہے وہ میلٹ ہو جائے سبھی مسالوں کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے یہ دیکھیں قیمہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں دو کپ بھر کر پانی شامل کریں گے جو کہ آدھا لیٹر ہے اگر آپ اسے پریشر گوکر میں بنا رہے ہیں تو ون کپ پانی ہی ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ایک بوائل آنے دیں گے یہ دیکھیں اس میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے اور قیمہ کے گل جانے تک یا پھر پندرہ سے بیس منٹ تک میڈیم ہائی فلم پر اسے کوک کر لیں گے اب پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم نے اسے اوپن کیا ہے ہم نے اسے بیچ میں ایک دو دفعہ چیک بھی کیا تھا اور دیکھیں اس کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اور قیمہ بھی اچھے سے گل چکا ہے میں آپ کو توڑ کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کافی سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم گیس کی فلم کو میڈیم لو کر دیں گے اور اس میں کسوری میتھی اور الگ کی ہوئے پیاز شامل کر دیں گے اب میتھی اور پیاز کو قیمہ کے ساتھ دو سے تین منٹ تک میڈیم لو فلم پر لگاتار بھونتے رہیں گے جب تک کہ پیاز سوفٹ نہیں ہو جاتے آخر میں پیاز شامل کرنے سے قیمہ میں بہت اچھا ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے بشرتی یہ کہ اس کو بہت اچھے سے بھونا جائے نہیں تو پیاز جو ہے وہ قیمہ کو سوگی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اسے دو سے تین منٹ تک ہونا ہے اب ہم اس میں گرم مسالہ بھونہ کٹا زیرا پاودر اور ہری میرچے شامل کریں گے اور انہیں بھی مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں تنیا اور پودینہ کے پتے ڈال دیں گے جنہیں ہم نے اچھے سے واش کر کے کٹ کر لیا ہے اور انہیں بھی قیمہ کے ساتھ مکس کر دیں گے جسے کین کا فلیور بھی اس میں آ جائے انہیں دیکھیں ہمارا ثابت مسالوں کا قیمہ یا پھر قیمہ سٹو بن کا تیار ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے سرف کر لیں گے یہ بہت مزدار سوندھا اور ٹیسٹی بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خوشبو میں بھی یہ زبردست ہوتا ہے کیونکہ جتنے بھی مسالے اس میں ڈالے گئے ہیں وہ ٹیسٹ اور خوشبو میں زبردست ہوتے ہیں تو آپ اس قیمہ کو ضرور بنائیے گا اور رومالی روٹی، نان، چپاتی یا پھر پراتوں کے ساتھ سرف کیجئے گا بہت مزدار لگتا ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا امید کرتی ہوں یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی ملتی ہوں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ